ٹھیک ہے انڈسٹری میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کیا کرنا چاہیے دوستیاں میند صرف دوستیاں یہ ایسے بول رہا ہے میں نے تو بہت زیادہ دوستیاں نہیں دیکھی جو کہ پی آر کے طور پر یوٹلائزوریوں یا پارٹیز پر میں نے نہیں دیکھا دانش کو کبھی آپ کو جاتے نہیں ہوگی نا میں تو خود بلکل میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں تو کبھی کیا ہوں یا تو یہ ہے بہت میند ہر روز میند ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اب میرے اندر کہاں بہتری ہے کیا کروں آج سے اپنے آپ کو کس طرح بہتر لے کے آؤ سامنے میں ہر دن اپنے آپ سے لڑ رہی ہوتی مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا مجھے پرفیکٹ ہوگی اوہو فلان ڈراما ہٹ ہوگیا اوہو فلان چیز اچھی ہوگیا کچھ نہیں ہے یہ سب کچھ ایسے جاتا ہے جیسے اوپر آتے ویسے جالا بھی جاتا ہے جتنا آپ سکسیس دیکھو زندگی میں وہ چلی بھی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کیونکہ تو ہر بھی جائے گا میں اپنی ایکٹنگ کو جو ہے وہ اس طرح بہتر کر سکتی ہوں کام آپ کو جب ملتا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اس سے دوستی ہو آپ اس والی پارٹی میں گئے ہو آپ وہاں گئے ہو اور ہمارے یہ کلچر آنا شروع ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا جو ابھی نئی جنریشن ہے جتنا نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ضروری ہو گیا ہے بہت مشکل سے ملتا ہے آپ کام نئے بچوں کو کیونکہ جو مجھے بہت سارے بچوں بچوں کے ساتھ کافی کام کرتا ہوں میرا جو شو ہوتا ہے سارے ینگسٹرز کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور بچے دیکھتے بھی بہت ہیں تو وہ سارے ینگسٹرز مجھ سے ایک ہی بات کرتے ہیں سارے کہ ہم کیسے کام کیسے بنائیں وہ ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مہاں ملنے آجائیے گا ہم وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج چائے پہ چلتے ہیں اور یہ مجھے سیریسلی یاد ہم نے کہا ہم تو ہمارے آڈیشنز دیتے تھے کبھی نہیں ہوا ہم آڈیشنز ہی دیتے تھے ہم اسی طرح سیکشن ہو دیتے تھے اور فلم کے اندر بھی لیکن جو بچے ہیں میں بھی جب سکول سے اپنی میری سٹرگلنگ پیریڈ سکول ختم ہوتے سے ہی شروع ہو گیا تھا اب بچوں کو نا جلدی ہے اس کے بہت جلدی چھوٹے بچے کل آئے پتہ نہیں کتنے فالوورز آگئے مجھے فالوورز کا سمجھ میں نہیں آتا ہے پاکستان میں بہت فالوورز ہوتی جتنی بھی ٹاپ ریسٹرز ہیں ساری لڑکیا ہے ساری فیول اکٹریسز ہیں لڑکیاں بچارے کوئی فالوور نہیں کرتا میں بتا ہوں آپ کو میری فان فالوورنگ سب سے زیادہ کب بڑی تھی جب میں کام نہیں کر رہی تھی جب میری شادی ہوئی تھی تو 3 ملین سے میرے 7 ہو گئے تھے اکی ایسے کپل دونوں کو بہت لوگ پسند کر رہے تھے لوگوں کو تھوڑا سا نا مجھے ایسا لگتا ہے جو سوشل میڈیا پر ہمارے لوگ ہیں اگر میں کام کی تصویر لگاتی ہو اس پر میرے کوئی 1 ملین آ جائیں گے اگر میں کوئی گھریلو بات لگاتی ہو میرے بچے وہ تو ساتھ ساتھ چھے وہ تو سوشل میڈیا پر کھانیاں چلتی ہیں گھر کے اندر کیا چل رہا ہے مجھے لگتا ہے جتنے بھی لوگوں اتنے فالوورز ہیں ایکٹرز کے لابہ بھی وہ اپنے تھوڑی گھر کی چیزیں اور اس سے فائدہ بھی ہوا ہے ہم لوگوں کو اس طرح ہوا ہے کہ ہمیں کوئی برینڈز اپنے زیادہ میڈیم ہو گیا جیسے یہ ہمارا ہمارا پورا گیا وہ تھوڑا ہم گھر بیٹھے ہوئے لیکن ہم لوگ سب ماشاءاللہ کام کر رہے تھے آہیزہ کام گھر بیٹھی تھی آہیزہ تو شوٹنگ کر رہی تھی کب گھر بیٹھی بھی آہیزہ کتھو نہیں کر رہی آہیزہ کتھو نہیں کر رہی آہیزہ کتھو نہیں کر رہی آہیزہ کتھو نہیں کر رہی